نمزکار دوستوں سواگت آپ سبی کا میرا نام ہے وکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیمیت یوٹیوب چینل تو دوستوں آج کا جو یہ ویڈیو ہے سیریز ریزننگ سرنکلا کا پارٹ سیکنڈ ہے جس میں دوستوں ہم کچھ کیوشن لیں گے اور انہیں ہم سول کریں گے اس سے پہلے دوستوں اس کے پرسٹ فارٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بیسک کنسپٹ کے بارے میں اور وہاں پر دوستوں میں نے بتایا ہے کہ کس پرکار سے ہمیں پوچھے جاتے ہیں کتنے ٹائپ کے کسٹین اس میں ہمیں پوچھے جاتے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ای بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے دوستوں میں نے بلڈ ریلیشن کے بارے میں بھی بتایا ہے جس کے میں نے چار سے پانچ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ یہاں آئے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم سیکھیں گے جو سنکیاؤں پر آداریت question ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دو پرکار سے question ہمیں یہاں پر پوچھے جاتے ہیں جس میں ایک ہوتے ہیں سنکیاؤں پر آداریت اور جو دوسرے type کے question ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انگریجی ورن والا alphabet series پر آداریت تو آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم سنکیاؤں پر آداریت جو question ہوتے ہیں اس کے کچھ نیم ہوتے ہیں دو نیم کے بارے میں بات کریں گے جس میں پہلا نیم ہے یوگ کا نیم اور دوسرا ہے گھٹاو کا نیم اور بھی دوستو اس کے نیم ہے گناہ کے نیم گناہ کے نیم ورگ ورگانتر کے نیم انہیں ہم دوستو ان کے اگلے پارٹ میں ہم سیکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم یوگ کا نیم اور گھٹاو کا نیم یعنی کی گھٹانے کے نیم کو سمجھیں گے تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یوگ کے نیم کے بارے میں تو یہاں پر دوستو سنکیاؤں پر آداریت جو person ہمیں پوچھے جاتے ہیں اس میں ہم بات کریں اگر یوگ کے نیم کی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی series رنکلا دے دی جاتی ہے تو اس میں اگر دیرے دیرے وردی ہو رہی ہے اس کی سنکیاؤں میں جیسے ہمیں پہلا پد دیا جاتا ہے اور دوسرے پد میں وردی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے وردی ہو رہی ہے تو وہاں پر دوستو یوگ کا نیم لگے گا جیسے example کے لیے میں آپ کو بتا دوں جیسے مان لیجیے آپ کو کوئی سنکلہ دے دی جاتی ہے یہاں پر ایک ہے اس کے بعد میں دو ہے اس کے بعد میں چار ہے اس کے بعد میں ساتھ ہے تو اس کے بعد میں کیا آئے گا دھیرے دھیرے وردھی ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو ہمیں سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر یوک کا نیم لگے گا تو یہاں ہم کس پرکار سے question solve کریں گے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور دو کے بیچ میں کتنے کا difference ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں پلس ایک کا ہے ٹھیک ہے اور دو اور چار کی بیچ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے دوستو دو کا اور اس کے بعد میں چار اور سات کے بیچ میں دیکھتے ہیں ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے دوستوں ہمیں کیوشن سول کرنے ہیں اب یہاں پر دوستوں ایسے کیوشن میں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو ملے یہاں پر دوستوں آپ کو دو سنکھائیں بڑھا کر بھی انتر دے دیا جا سکتا ہے تو یہاں پر کیوشن ہم کس پرکار سے سول کریں گے چلیئے یہاں پر ہم کچھ ایکجامپل لیتے ہیں اور انہیں ہم سول کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں ہم نے کچھ ایکجامپل لیے ہیں جس میں ہمیں پہلا ایکجامپل دیکھتے ہیں اس میں ہمیں شیریز دی گئی ہے چوئس، انتیس، انتیس، بیانتیس، بیانلیس اور پچاس اور اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر خالی ستان ہے کیوشن مارک ہے تو یہاں ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پر کون سا پد آئے گا تو ایسے کیوشن ہم کس پرکار سے سول کریں گے یہاں پر دوستوں ہمیں ڈیفرینس دیکھنا ہے پہلے اور دوسرے پد کے بیچ میں اور دوسرے اور تیسرے پد کے بیچ میں تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے 24 اور 29 تو اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پلس 5 کا ڈیفرینس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ چوئس میں ہم 5 جوڑیں گے تو انتیس ہوں گے اب یہاں پر ہم آگے دیکھیں تو انتیس اور پینتیس ہے تو یہاں پر ہمیں پلس چھے کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ گنتیس میں ہم چھے جوڑیں گے تو پینتیس ہو جائیں گے اب یہاں پر دوستوں آگے ہم چلیں تو پینتیس اور بیانلیس کے بیچ میں ہم دیکھیں گے پلس ساتھ کا ڈیفرنس ہے یعنی کہ پینتیس میں ہم پلس ساتھ کریں گے تو بیانلیس آئے گا اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو بیانلیس میں دوستوں ہم پلس آٹھ کریں گے تو یہاں پر پچاس ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستوں آگے ہمیں کھالی جگہ دی گئی ہے تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کتنا ایڈ کریں گے یہاں پر دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ شروعات سے ایک نیسیت کرم میں سنکھائیاں ہیں جو جڑتی ہوئی آ رہی ہے یہاں پر پانچ تابات میں پلس چھے ہوا پلس سات پلس آٹھ تو یہاں پر دوستوں ہو جائے گا پلس نو ٹھیک ہے تو پچاس میں پلس نو ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا آ جائے گا فیپٹی نائن تو اس پرکار سے ایسے کیشن ہم سول کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر دوستوں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو انتر دیا جاتا ہے وہ آپ کو کرم سے دیا جائے یہاں پر ہم دوسرا کیشن دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں الگ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سترہ اور ستائیس کے بیچ میں پلس دس کا ٹھیک ہے آگے اور ہم چلتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں ستائیس اور چالیس کے بیچ میں ڈیفرینس ہے وہ ہے پلس تیرہ کا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا دیکھا ہے کہ سیریز ہے جو کس پرکار سے چل رہی ہے یہاں پر دوستوں ایک بار آپ کو یہ سمند سمجھ میں آ جائے گا کہ جو سیریز ہمیں دی گئی ہے اس میں پہلے دوسرے پت سے دوسرے کا تیسرے سے کیا سمند ہے کتنا ڈیفرینس ہے تو وہاں پر ہم کچھ ہی شکن میں سول کر دیں گے اب یہاں پر دوستوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں پلس چار کا تھا اس کے بعد میں دوستوں پلس سات کا آیا اس کے بعد میں پلس دس کا تھا اس کے بعد میں پلس تیرہ کا تھا تو یہاں پر دوستوں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیفرینس ہوتا ہے اس میں پلس تین کی وردی ہوتی جا رہی ہے جیسے دوستوں پہلے میں چار آیا اس کے بعد میں سات آیا تو پلس تین ہو گیا سات میں پلس تین دس ہوا اس میں پلس تین تیرہ ہوا تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے تیرہ میں پلس تین کریں گے تو یہاں پر پلس سولہ کا ڈیفرینس آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے چالیس میں سولہ جھوڑ دیں گے تو یہ ہو جائیں گے ہمارے فیفٹی سیکس تو یہاں پر ہمارا answer ہو جائے گا 56 اس پرکار سے ہم question solve کریں گے اب یہاں پر دوستوں ایسا بھی نہیں ہے کہ question آپ کو اسی طریقے سے پوچھے جائیں گے یہاں پر آپ کو بیچ کا پد بھی پوچھا جا سکتا ہے پہلا یا انتم بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر دوستوں جو اگلا example ہے اس میں ہم نے اسی پرکار سے example لیا ہے جس میں بیچ میں ایک پد آپ کو پوچھا گیا ہے تو اسے ہم کس پرکار سے solve کریں گے طریقہ یہاں پر دوستوں وہیں رہنے والا ہے ہمیں answer ہی دیکھنا ہے پہلے سے دوسرے پد کا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 2 اور 5 کے بیچ میں ہے plus 3 کا difference اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں 5 اور 9 کے بیچ میں ہے plus 4 کا difference تو یہاں پر دوستوں آگے کتنا آنا چاہیے یہاں پر plus 5 ہم پہلے نہیں کریں گے پہلے ہم آگے چلیں گے آگے کتنا آ رہا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں دوستوں 20 اور 27 کے بیچ میں آ رہا ہے plus 7 کا difference تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھیں تو دو جوڑے ابھی بیچے رہ چکے ہیں ایک تو 9 کا اس سے ہوگا اور دوسرا اس کا اس سے ہوگا تو یہاں پر کتنے کا ہونا چاہیے اگر یہاں پر ہم کرتے ہیں plus 5 اور یہاں پر ہم کرتے ہیں plus 6 تو اس پرکار سے دوستوں آگے یہ series ہے جو چلتی جائے گی تو یہاں پر دوستوں 9 میں ہم 5 جوڑیں گے تو یہاں ہو جائیں گے 14 اب یہاں پر ہم آگے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انسور ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر دوستوں 14 میں ہم plus 6 کریں گے تو یہاں پر ہمارے 20 آئیں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہمارے 14 انسور صحیح ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر ہم گھٹاو کا گھٹانے کا نیم ہے جو دیکھتے ہیں کہ اس میں question ہے جو کس پرکار سے سول ہوں گے تو یہاں پر دوستوں سنکھیاوں پر آداری series کے لیے جو دوسرا نیم ہے وہ ہے گھٹاو گھٹانے کا نیم یہاں پر دوستوں کیا ہوتا ہے کہ جو series ہمیں دی جاتی ہے اس میں کوئی نیسی سنکھیا گھٹا کر ہمیں اگلی جو سنکھیا ہے وہ پرابت ہوتی جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر گھٹاو کا نیم لگے گا اب یہاں پر دوستوں اس کے لیے میں نے ایک example لیا ہے جس میں ہمیں یہاں پر series دی گئی ہے اور یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو question mark ہمیں دیا گیا ہے یہاں پر کیا آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں اس series میں ہم اسی طریقے سے کریں گے یہاں پر دوستوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی سنکھیا کا دوسری سنکھیا سے کیا سمجھ جانا ہے اس series میں تو یہاں پر دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمیں 100 دیا گیا ہے اس کے بعد میں ہمیں دیا گیا ہے 98 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہے minus 2 کا difference ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں دیا گیا ہے 98 اور 95 تو اس کے بیچ میں جو difference ہے وہ ہے دوستو minus 3 کا اب ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہمیں دیا گیا ہے 95 91 تو اس میں دوستو ہم difference دیکھیں تو اس میں difference ہے minus 4 اب یہاں پر دوستو ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں دیا گیا ہے 91 86 تو یہاں کتنے کا difference ہے یہاں ہے minus 5 کا ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو اگلا پد کیا ہونا چاہیے تو اس کے لئے کتنا ڈیفرینس آئے گا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوستو کرم سے جو ڈیفرینس آئے گا وہ چل رہا ہے تو یہاں مائنس 5 آیا تو اس کے آگیا آئے گا مائنس 6 تو یہاں پر دوستو ہم کیا کریں گے جو یہ سنکھیں ہے اس میں سے یہ سنکھیں ہم گھٹا دیں گے جو مائنس 6 ہے وہ ہم گھٹا دیں گے تو یہاں بچیں گے اس América ہے تو یہاں پر ہمارا انسور یہ ہو جائے گا تو اس پرکار سے دوستوں اسے question ہمیں soul کرنے اب یہاں پر دوستوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جروری نہیں ہے کہ آپ کو جو difference دیا جاتا ہو اسی پرکار سے دیا جاتا ہو تو چلیئے یہاں پر کچھ اور example ہم لیتے ہیں اور انہیں ہم soul کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستوں دوسرے example میں ہمیں یہ series دی گئی ہے 50, 59, 46, 41 اور 34 تو اس کے بعد میں کیا آئے گا یہ ہمیں دیکھنا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اسی طرقے سے کریں گے یہاں پر ہم نے دیا گیا ہے سب سے پہلے 50 اور 59 تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کتنے کا difference ہے یہاں پر ہے دوستوں minus 1 کا آگے ہم دیکھتے ہیں آگے ہمیں دیا گیا ہے 59 اور 46 تو یہاں پر ہم difference دیکھیں گے تو کتنے کا Intra ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ 46 میں ہم دوستوں 3 جوڑیں گے تو آئے گا 50 تو minus 3 کا difference ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے 46 اور 41 ہے تو یہاں پر کتنے کا ہے 41 میں دوستو ہم 5 جوڑیں گے تو آئے گا 46 تو یہاں پر minus 5 کا difference ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے یہاں پر ہے 34 اور 41 تو 34 میں دوستو ہم 7 جوڑیں گے تو 41 ہوں گے تو یہاں پر ہے minus 7 کا تو یہاں پر دوستو کتنے کا difference ہوگا تو آگے ہمیں اسے کیا پرابت ہوگی اس کے لئے دوستو ہم کیا کریں گے جو سیریز چل رہی ہے اسے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کس پرکار سے انتر ہے جو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے تو یہاں پر دوستو ہم دیکھتے ہیں minus 1 آیا اس کے بعد میں minus 3 minus 5 minus 7 یعنی کہ جو difference ہے اس میں minus 2 کی وردی ہو رہی ہے تو یہاں پر دوستو کیا ہوگا minus 7 کے بعد میں یہاں پر minus 9 آئے گا تو یہاں پر دوستو ہم کیا کریں گے یہاں میں 34 دیا گیا ہے اس میں سے ہم کریں گے minus 9 ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جائے گا ہمارے 25 تو یہ ہمارا answer ہو جائے گا اس پرکار سے دوستو ہم question solve کریں گے اب یہاں پر دوستو اور بھی طریقے کے question ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پر جو difference ہے جو answer ہمیں دیا جاتا ہے وہ کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اگلے example میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو اگلے example میں ہمیں series دی گئی ہے یہاں پر ہمیں اگلا پت دیکھنا ہے کہ 51 کے بعد میں یہاں پر کیا آئے گا تو یہاں پر دوستو ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے اس question کو solve کریں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 72 اور 67 ہے اس کے بیچ میں کتنے کا difference ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں minus 5 کا difference ہے جیسا کہ ہم پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 67 اور 63 ہے اس کے بیچ میں کتنے کا difference ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے دوستو minus 4 کا اب یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں آگے ہمیں دیا گیا ہے 63 اور 60 اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے مائنس تین کا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو انتر ہے جو گھٹ رہا ہے لیکن جسے ہی ہم دوستو آگے دیکھتے ہیں تو آگے ہمیں یہاں دیا ہے سکسٹی اور یہاں پر دیا ہے فیفٹی فائب تو یہاں پر دوستو کتنے کا ڈفرنس ہے یہاں آگے ہے پھر سے مائنس پانچ کا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے ہمیں دوستو دیا ہے فیفٹی فائب اور فیفٹی 1 ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں ہم डफरेंस دیکھیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے منس 4 تو یہاں ہم آگے کیا کریں گے اب اس کی لئے دوستوں ہم دیکھیں گے پیچھے سے سیریز کو پھر سے یہاں دوستوں ہم دیکھیں تو پہلے آیا تھا منس 5 اس کے بعد میں منس 4 اس کے بعد میں منس 3 پھر سے آیا ہے منس 5 منس 4 یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انتر ہے جو ڈیفرینس ہے ان کے بیچ میں دیکھنے کو ہمیں ملا ہے وہ دوستو ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر دوستو مائنس پانچ مائنس چار کے بعد میں کیا آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا مائنس تین ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 51 میں سے مائنس تین کریں گے تو یہاں پر ہمارا آ جائے گا 48 اور یہ ہمارا انسور ہو جائے گا تو اس پرکار سے دوستو یہ دو نیم تھے سنکیاؤں پر آداری جو پوچھے جاتے ہیں سیریز ریجننگ سے جس میں دوستو ہم نے سیکھا ہے یو کا نیم اور گھٹاو کا نیم آگے آنے والے ویڈیو میں دوستو میں گناہ کا نیم بھی بتاؤں گا گناہ اور انتر کا نیم کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے کس پرکار سے پوچھے جاتے ہیں وہ ہم آگے کے ویڈیو میں سیکھیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو دوستو لائک جرور کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں دوستو بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیپکیسن آپ کو مل جائے اور یہاں پر دوستو سیریز ریجننگ کی پوری ایک سیریز چلنے والی ہے جس کی پلی لسٹ آپ کو یہاں آئی بٹن پر مل جائے گی جہاں سے آپ سارے ویڈیو دیکھ پائیں گے تو چلیے پھر ملتے ہیں اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھئے اپنا خیال ٹیک کیر جے ہند جے بھارت